موسیقی ویلکم ٹو انجیلی میڈیا کہ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں ہم سب آخرکار ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہم نے ایک ہی خدا کی طرف جانا ہے تو گویا تمام راستے درست ہیں اور سب راستے ایک ہی خدا کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں اس سے پہلے کہ میں پوپ کے اس بیان پہ جاؤں پوپ کے کچھ ایسے ہی میرے نزدیک متنازع بیان پہلے بھی میڈیا کی زینت بن چکے ہیں اب جو ان کے پہلے بیان ہیں ان کا میں برائے راست تو حوالہ نہیں دوں گا لیکن انہوں نے بائبل مقدس کی کن تعلیمات کی مخالفت میں وہ بیان دیئے ہیں وہ آپ یہ حوالے خود چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان باتوں کا بیان کرنا بھی آج کل خاص طور پر یوٹیوب پر چینل کی سٹرائک کا باعث بن جاتا ہے تو آپ یہ حوالے چیک کریں کہ پوپ نے بائبل مقدس کی ان تعلیمات کی کس طرح سے ماضی میں نفی کی اور گویا کہ انہیں غلط قرار دیا تو بائبل کی وہ کونسی تعلیمات ہیں آپ یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں پدائش انیس باپ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے لوت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پوپ نے اس حوالے سے کیسے اس تمام معاملے کی نفی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اس کے بعد اسی سے متعلقہ آپ حوالہ دیکھیں احبار اٹھارہ باپ اور احبار بیس باپ ان حوالوں میں بھی کچھ ایسی ہی تعلیم ہے جن کی نفی پوپ صاحب کر چکے ہیں اسی سلسلے میں آپ نئے اہدنامہ میں بھی ایسے افعال ایسے کاموں کا جس طرح سے وعد اخلاقی کے کاموں کا جس طرح سے بیان کیا گیا ہے پہلا کرنٹیوں چھے باب نو سے دس آیت پہلا تموتیس ایک باب دس آیت رومیوں کا خط پلوس رسول کا لکھا ہوا پہلا باب چھبی سے ستائیسویں آیات میں جو تعلیم دی گئی ہے بلکل واضح ہے لیکن پوپ صاحب ان تعلیمات کی نفی کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم خدا کو مانے یا نہ مانے ملہد ہوں کافر ہوں خدا کا سرے سے انکار کریں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے عہدے پہ تقدس ماں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ مذہبی رہنما نہ صرف پوپ بلکہ پروٹیسٹن چرچ لیڈرز بھی آج کل یہی راگ علاپ رہے ہیں تو یہاں میں کیتلک بہن و بھائیوں سے کہہ دوں کہ یہ معاملہ صرف پوپ کا نہیں پروٹیسٹن چرچز میں بھی یہی تعلیمات دی جا رہی ہیں لیکن پوپ چونکہ پوری دنیا کے نہ صرف کیتلک بلکہ تمام مسیحیوں کے ایک ریپریزنٹیو فگر ہیں جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو وہ گویا کہ تمام مسیحیوں کی نمائندہ سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے پوپ نے سی بی ایس کے ایک انٹرویو میں جس میں وہ نورا اور ڈانل سے باتجیت کر رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ ان کے نزدیک تمام راستے خدا کی طرف ہی جاتے ہیں اور یہ کہ انسان بنیادی طور پر نیک ہے بھلا ہے اچھا ہے برا نہیں ہے بدکار نہیں ہے گنے گار نہیں ہے جویل اور اسٹین بھی کچھ ایسی ہی بات ماضی میں کر چکے ہیں تو آج کل یہ مذہبی راہ نما اپنے آپ کو زیادہ تر پولیٹیکلی کریکٹ رکھنے کے لیے مذہبی بیان کام اور سیاسی بیان دیتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں اب اگر پوپ نے یہ کہا ہے اپنے سی بی ایس کے نورا اور ڈانل کے ساتھ انٹرویو میں کہ انسان بنیادی طور پر نیک ہے بھلا ہے اچھا ہے تو یہ بھی وہ بائبل کی تعلیم کی نفی کر رہی ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں وائز کی کتاب ساتھوں باپ اور اس کی بیسویں آیت ہوپ کے اس بیان کی سرہ سر نفی کرتا ہے رومیوں کے نام لکھا ہوا پولوس رسول کا خط رومیوں کے تیسرے باپ کی دس سے بارہ آیت تیسرے باپ کی تیسویں آیت رومیوں تین باپ کی تیس آیت سب نے گناہ کیا سب گنے گار ہیں خدا کے نزدیک سب گنے گار ٹھہرے اس کے علاوہ اور بہت سے حوالے ہیں جو واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب گنے گار ہیں اور ہمیں خدا کے فضل اور اس سے معافی کی ضرورت ہے خدا ونجسو مسیح کے پاک خون کے صدقے سے ہی ہم بچائے جا سکتے ہیں اس کے فضل سے بشرتے کہ ہم اس کے فضل کو اپنی زندگی میں قبول کریں لیکن اگر پوپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر بھلا ہے نیک ہے اچھا ہے تو پھر خدا ونجسو مسیح کا صلیب پر جان دینا تو بلکل ابس ٹھہرا تو آخر میں پوپ صاحب کا یہ بیان کہ تمام راستے خدا کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں ہم کسی راستے بھی چل رہے ہیں ہم اسی ایک خدا تک ہی پہنچیں گے تو یہ خدا ونجسو مسیح کے جو ہنہ چودہ باب کی چھے آیت کے سراسر منافی ہے اور خاکم بدخن نکل کفر کفر نہ باشد خدا ونجسو مسیح کے بیان کو غلط قرار دیتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میرے سوا کوئی باب کے پاس نہیں آتا لیکن اگر سارے راستے اسی خدا باب کی طرف جاتے ہیں تو پھر خدا ونجسو مسیح کا یہ بیان خاکم بدخن غلط ثابت ہو جاتا ہے اور پوپ صاحب ایسے بیان کئی بار دے چکے ہیں اب ہمارے کیتلک بیورز بہن بھائی یقینا مجھ پر بھڑکیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ پوپ کے بیان کو آؤٹ اف کانٹیکس لے رہے ہیں پوپ ایسے بیان دو ٹوپ کیٹیگوریکلی دے چکے ہیں اگر یہ بیان آؤٹ اف کانٹیکس ہے تو آپ مجھے کانٹیکس دیں اگر پوپ صحیح ہے تو خدا ونجسو مسیح نقل کفر کفر نباشد غلط ہیں اب آپ فیصلہ کریں آپ پوپ کو صحیح کہنا چاہتے ہیں کہ خدا ونجسو مسیح کے بیان کو فیصلہ آپ کا ہے میرے نزدیک پوپ نے غلط پیانی کی ہے اور خدا ونجسو مسیح کی تعلیم کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے ترجمة نانسي قنقر